اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم تو ای نیو ولوگ ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آئی المیرہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایک ولوگ دکھایا تھا کہ المیرہ میں ون ریال سوک جو ہے فو لگاوا تھا تو میں نے جب وہ ولوگ اپلوڈ کیا تو میرا دل کیا کہ میں دوبارہ سے وہاں جا کے کچھ شاپنگ کروں تو اس لیے ہم لوگ دوبارہ سے وہاں آگئے تو پہلے میں نے سوچا کہ ہم لوگ جو اوپر والی فلور ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی شاپنگ کرنے تو اوپر والی فلور پہ بچوں کا پلے ایریا نظر آیا جو کہ بہت اچھا تھا کافی بڑا ہے اور بچوں کے لیے کافی ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ گئے لیکن کیونکہ میرے بیٹے نے جانے سے وہاں انکار کر دیا تو اس لیے پھر ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے اپنی ایکسپلوریشن پہ آگئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ریڈ ٹیگ بھی ہے جس کی اوپر ٹوئنٹی پرسنٹ آف لگا ہوا ہے اور یہاں پہ چیزیں بہت اچھی مجھے نظر آ رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں نہیں ہاں سے شاپنگ کرنی ہے تو آپ لوگ اس کو آویل کر سکتے ہیں اور اس کی میں لوکیشن آپ کو بتا دوں کہ اس کی لوکیشن ہے الہمارات کے اندر ہے تو اگر آپ لوگ لوکیشن ڈالیں گے الہمارات تو آپ لوگ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو اس کی بعد پھر ہم آگئے واپس اپنی ڈیسٹینیشن پہ الہمارات میں آگئے اور یہاں پہ ہم الیکٹرونکس دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی یہ ایئر فرائر ہمیں چاہیے تھا تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھے یہاں پہ کافی سارے آپشنز تھے یہ ایئر فرائر کے اور پرائیسز وہ بھی کافی مناسب تھی تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے ایک ایئر فرائر وہ بھی پک کر لیا اور یہ جو آپ کو سیکشن میں دکھا رہے ہو یہاں پہ کچھ پروموشنز لگی ہوئی تھی جیسے کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پروموشنز کے ٹائگز بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ چاول ہم نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں پاکستانی چاول نظر نہیں آئے انڈین چاول تھے تو ہم نے وہ ہی لے لئے اور اس کے علاوہ آج میں نے باقی بھی چیزیں ایکسپلور کی کیونکہ پچھلی دفعہ جہاں ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس لئے ہم لوگ صرف اسی سیکشن میں آئے تھے تو اس دفعہ میں نے یہ بھی سیکشن دیکھا اور باقی بھی ایکسپلور کیا یہاں پہ فٹڈ بیٹ شیٹس جو تھیں ان کے بہت اچھی آپشن تھے تو یہاں سے میں نے فٹڈ بیٹ شیٹ لے لی کیونکہ یہ جہاں نارملی یہاں پہ نہیں مل رہی ہوتی اور یہ بھی میڈن پاکستان ہی تھی تو یہ میں نے لے لی اس کے علاوہ جینس ہم لوگ دیکھ رہے تھے لیکن جینس جینس بھی یہ بھی ایک ریال میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریال کی جو سنگل ایک بیٹ شیٹ بھی مل رہی تھی اور ایک ریال کی جینس بھی اور اس کے علاوہ سیپرس تھے اور بہت کچھ جو آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آپ اوپر والے جو لنک ہے اس کے اوپر لکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باہر جو ہے نا کافی ہم نے پی یہاں اس کے ساتھ ایک کیفے تھا بلاک اور یہ کافی میں نے ہے اس کی باتیں سنی تھی کہ بہت اچھی کافی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ضرور ٹرائے کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آرڈر کی سپینش لاتے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور تھوڑا سے ڈیفرنٹ بھی تھا کیونکہ اگر ایک کیفے کے پی رہے ہیں کافی تو اس کا اپنا ٹشپی نظر آنا چاہئے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں ہائیلی ریکمینڈ بھی کروں گی یہاں پہ آپ رکھ پیئیں اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو اس لیے ہم نے آرام سے مزے سے بیٹھ کے چاہنا یہاں پہ کافی بھی اور اس کے پر بہت پیارا سا آرٹ ورگ بھی بنایا ہوا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر لوں تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں خرید کے اور کافی پی کے ہم لوگ چلے گئے واپس امراض سکس میں اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے ایک نئی چیز ٹرائے کی اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے پر مجھے ایسے لگ رہے کہ جیسے اوپر ایک سوان بنی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے اس کے کچھ زیادہ ہی کلکس لے لیے تو اب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور یہ دیکھیں میرا یہ والی جگہ جو ہے نا یہاں سے ہم نے لیا چیزیں اور اس کے بعد جان ہمارا آتھ سکس میں ایک نیا فرائیڈ چکن کا آپ کہہ سکتے ہیں ریسٹرنٹ کھلا ہے اور یہاں پہ جب بھی کوئی نئی چیز اوپن ہوتی ہے نا تو اس طرح کے بلونز لگاتے ہیں ریکوریشن ہوتی ہے سلیبریشن ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں آج فرسٹ ریت ہے یہاں کا اور ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ کوئی آفر بھی لگی ہوئی تھی لیکن ہمارے آنے تک ختم ہو چکی تھی لیکن ہم نے ٹرائے کیا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا اور اس کے بعد دوبارہ بھی ہم لوگ یہاں پہ گئے لینے کیلئے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا آتھ سکس میں ایک اور بھی ریسٹرنٹ کھلا ہے ڈی ایف سی کے نام سے وہ بھی جس دن اوپن ہوں ہم نے وہ بھی ٹرائے کیا وہ بھی فرائیڈ چکن تھا لیکن اس کا ٹیسٹ ہمیں بلکل اچھا نہیں لگا تو وہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گی لیکن یہ میں ضرور ریکمنڈ کروں گی چکن کے نام سے ہے یہ اور اس کا چکن بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے جہاں گفٹ کے طور پر ہمیں بلون دیا اس کے بعد ایک بول دی اس کے بعد جہاں ہم نے کٹس میل لیا تھا تو اس کے ساتھ جہاں گاڑی بھی دی تو اس کے بعد ہم نے جہاں برگر وغیرہ یہ باہر ہی ہم نے بیٹھ کے کھا لیا کیونکہ باہر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی تو اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی پیکنگ کیسی تھی پیکچنگ بھی بہت اچھی تھی اور اوہر آل جو ہے نا کالٹی بہت اچھی تھی تو اگر آپ کو کمارات سکس میں فرائٹ چیزیں آپ نے کھانی ہو تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے تو تھینکیو سو مچ فور وچنگ می ولوگ ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ولوگ اچھا لگا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ